ڈاکٹر یوگیندر لورہ زیپارم، مہٹرا زیپارم یہ کافی ایمپورٹنٹ میڈیسن ہیں اور ان کے بارے میں ایمپورٹنٹ کو جانکاری آئے وہ آج آپ کو آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے دوستو یہ پریسکرپشن میڈیسن ہے اور آپ کو ڈاکٹرز کے پریسکرپشن پر اس دوائی کو لینی چاہیے اس بات کا خاص دیان رکھیں گے دوستو اس کے جو یوزز ہے ٹیبلٹ لورہ زیپارم وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے جو پرمک یوز ہے اس کا ہے وہ ہے سیویر انگزائیٹی سیویر انگزائیٹی میں یعنی کی انگزائیٹی یعنی کی انگزائیٹی نیوروسس ریسٹلیسنیس ہونا، ایریٹیشن ہونا، ڈیفیکلٹین کانسنٹریشن ہونا، اچانک سے دھڑکن تیج ہو جانا اس طرح سے جب پیشنٹوں کو بتاتا ہے مجھ کو گبرات ہو رہی ہے، بیچے نہیں ہو رہی، دھیان نہیں لگ رہا دوستو یہ انگزائیٹی نیوروسس ہے، اس کے شورٹ ٹرم ٹریٹمنٹ میں اس کا اپیو کرتے ہیں دوسرا ہے پینک اٹیک، یعنی اچانک سے گبرات کا دورہ آنا، پیشنٹ ٹھیک ہے اور اچانک سے اس کو گبرات ہو رہی ہے پینک ہو رہا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، میری جان چلی جائے گی اس کو بولتے ہیں پینک اٹیک، اس کے شورٹ ٹرم مینجمنٹ میں بھی ٹیبلٹ، ایٹیوان یعنی لورازیپام کا اپیو ہوتا ہے نیکسٹ ہے انسومنیا، یعنی کی نیند نہیں آنا، اس کے بھی شورٹ ٹرم مینجمنٹ میں اس کا اپیو ہوتا ہے دوستو کچھ بیباریاں جیسے کی اپیلیپسی، یعنی کی سیزرز، دورے پڑھنا، اس کے اندر اس کا اپیو ہوتا ہے خاص کر سٹیٹس اپیلیپٹیکس، یعنی کی اپیلیپسی جیسے ستیتی قائم رہتی ہے، دورے لگاتا رہتے ہیں، اس میں بھی اس کا اچھا اپیو ہوتا ہے ایلکول ویڈرول سنڈروم، یعنی کی جو لوگ کئی دینوں سے شراب پی رہے ہیں، شراب کا سیون کر رہے ہیں اور جب اچانک سے وہ شراب سیون کو بند کر دیتے ہیں، کسی کی وجہ سے، یعنی وہ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں اس سمیں جو سنڈروم پیدا ہوتا ہے، جو بیماریوں کے لکشن پیدا ہوتا ہے جیسے کی پیشنٹ ایک دم وائلنٹ ہو جاتا ہے، چیرچی ہو جاتا ہے، گھسیل ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو نین نہیں آتی، سویسائیڈل ہو جاتا ہے، سویسائیڈل تینڈنسی، اس سمیں ٹیبلیٹ ایٹیوان، لورازپام، اس دوائی کا اپیو ہوتا ہے، انسٹیٹیو میں بھی اور جو انسٹیٹی ہے جیسے کی ایجیٹیشن، یعنی کچھ بیماریاں، سائیکوٹک بیماریاں، مانسک بیماریاں، جس کے اندر پیشنٹ ایک دم ایجیٹیڈیڈڈ ہوتا ہے، وائلنٹ ہوتا ہے، گھسیل ہوتا ہے، کسی بس میں نہیں رہتا اس ایجیٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا اپیو کرتے ہیں دوستو، کیمو تھیرپی یعنی کی کینسر کے ٹریٹمنٹ میں، کئی بار کینسر کی کیمو تھیرپی ہوتی ہے، اس وجہ سے پیشنٹ کو نوزیا، وومیٹنگ، اُلٹیوب آگ ہونا، اس کے اندر بھی اس کا اپیو کیا جاتا ہے تو دوستو، آج ہم نے آپ کو اس ایٹیوان ٹیبلیٹ کے آپ کو یوزز بتائیں دوستو، یہ دوائی کام کا ایسی کرتی ہے، how does it works دوستو، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ بینزو ڈائزپین ہے، یعنی دیماغ پر کام کرتی ہے، دیماغ کو شادھ کرتی ہے اس کے اندر یہ ٹیبلیٹ لینے سے جو ہمارے برین کے اندر ایک کیمیکل میسنجر ہوتا ہے، گابا اس کی ایکٹویٹی کو بڑھاتی ہے، جس وجہ سے جو برین سیلز کے اندر ایب نورمل اور ایکسیسیو الیکٹرکل ایکٹویٹی ہمارے نرو سیلز کے اندر اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو کام کرتی ہے، جس سے پیشنٹ کو فائد ہوتا ہے اس طرح ہی اپنے برین پر ہمارے برین کو کام کرتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ دوستو جیسے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جیسے کی بیچینی ہونا، گبراٹ ہونا، سیڈیشن ہونا، ایکسیسیو نین آنا، زیادہ نین آنا لاؤس آف بیلنس ہونا، یعنی کہ اگر خاص کر یہ جو لاؤس آف بیلنس ہے یہ بزرگ لوگوں میں ملتا ہے، ایلڈرلی لوگوں میں ملتا ہے اس لئے ایلڈرلی لوگوں میں اس میڈیسن کو بہت ہی کم ڈوس میں یوز کرتے ہیں یا تو نہیں یوز کرتے ہیں کیونکہ ان میں فریکچر ہونے کے شنکہ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ لاؤس آف بیلنس ہے جب گر جاتے ہیں اور ایلڈرلی لوگوں میں جیسے گرنے کے بعد فریکچرز کی شنگ کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہے ڈیزینیس ہیڈیک ہونا ویکنیس لگنا کمزوری لگنا زیادہ نیند آنا اور لاؤس آف بیلنس یہ پرمک اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں دوستو ایمپورڈنٹ وارننگ کیا ہے اس ٹیبلیٹ کو یوز کرتے ہیں سب سے جو ایمپورڈنٹ وارننگ ہے پرکوشن ہے وہ ہے کہ جو بھی ایکسپرٹس ہیں USFDA میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس ٹیبلیٹ کو ہم کوئی بھی بیماری ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے شورٹ ٹاپ منیجمنٹ کے لئے یوز کرنا ہے زیادہ سے زیادہ 2-4 ویکس 2-4 ہفتے کے بعد میں اگر اس کا اپیوک کریں گے تو پھر یہ habituated ہو جائے گا پیشنٹ اس پر habituated ہو جائے گا اور اس کو ویڈرال سیمٹمز آنے لگ جائیں گے اس کو بند کرنے کے بعد اگر زیادہ دن اس کو میڈیسن کو دیں گے ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو ڈوس اور ڈیوریشن کیا ہے دوستو ڈوس اور ڈیوریشن وہ ڈاکٹرز تھے کریں گے پر ڈیوریشن ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیوریشن اس کا 2-4 ہفتے تک سے زیادہ نورملی اپیوگ میں نہیں آتا ہے ڈوس اس کے 1MG ٹیبلیٹس بھی ہے 2MG ٹیبلیٹس بھی ہے اور ان کے انجیکشنز بھی آتے ہیں جو اپیوگ میں لائے جاتے ہیں دوستو یہ کچھ frequently asked questions اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا یہ دوائی ڈرائیوگ اور ایلکول کے سامنے سیف ہے نہیں دوستو کیونکہ اس میڈیشن سے سیڈیشن آتا ہے ایکسیسیو نیند آتی ہے اس لئے ڈرائیوگ کرتے سامنے بلکل بھی انسیف ہے تو ڈرائیوگ کر رہے ہیں تو اس میڈیشن کا اپیوگ نہیں کرنا آپ کو دوسرا ایلکول دوستو ایلکول کے ساتھ بھی اس کا اپیوگ انسیف بتایا گیا ہے نیکسٹ ہے پریگننسی دوستو یہ ریسرچ میں پایا گیا ہے اور کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ یہ جو دوائی ہے وہ آپ کے اگر آپ پریگننٹ ہے تو آپ کی انبون بیبی کو فیٹس کو حام کرتی ہے اس لئے پریگننٹ ہے تو بھی آپ کے ڈاکٹرز کو بتائیے بریسٹ فیڈنگ میں بھی یہ میڈیشن بریسٹ ملک میں پاس ہوتی ہے بچے کو آپ کا جو بیبی ہے اس لئے اس کے اندر بھی ساو دھانے سے اپیوگ کرنا چاہیے اگر آپ کو کیڈنی یا لیور کی کوئی سمسیہ ہے تو آپ ڈاکٹرز کو ضرور بتائیے گا دوستو ٹیبلیٹ لورا زپام یعنی بریڈ نیم اٹی وان کی بارے میں ہم نے آپ کو جان کری دیئے اس ویڈیو کو آپ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو ایسی ویڈیوز اور لا کے دے سکے دوستو آشا کرتے ہیں یہ جو انفرمیشن آپ کو دی ہے ہم نے آپ کی اپیوگی ہوگی جو بھی دوائی آپ لیں گے جو میڈیسنس آپ لیں گے وہ ہمیشہ آپ کے ڈاکٹرز فیزیشنز کے رائے پر ہی لینی ہے ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں نولیج اس پاور خوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن دے سکیں جس سے آپ کی جو بھی دوائیہ لیں اس کے آپ سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکیں اور اس کو اچھا سے آپ لے سکیں دوستو ملتا ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں ڈاکٹر یوگیندر آپ سے آگے لیتا ہوں نمشکار جائند